بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یکم محرم الحرام کا نہایت آسان اور بہت زیادہ طاقتور عمل بزرگان دین کا صدیوں سے آزمدہ عمل اور جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی کر لیں اور زندگی بر ہر مسئیبت ہر بلا ہر برائی سے حفاظت رزق میں کاروبار میں بھی خوشحالی آ جائے جادو جنات نظر بس سے نجات مل جائے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کے لئے اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آفیت کے فیصلے کر دے گھر سے تنگ دستی گربت ختم ہو جائے تو یہ عمل لازمی کریں ہمارے اس چینل حکمت اور روحانیت کے راز کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اس گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں شکریہ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو دن میں کسی بھی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو تیس بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کے کپڑے ریکزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لیں انشاءاللہ عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی اور اگر آپ اس تعویز کو لکھنے سے پہلے اللہ پاک کے پیارے نام کی تعظیم کی نیت بھی کر لیں جیسا کہ حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ پاک کی تعظیم کے لئے امدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اللہ اس کو بخش دیتا ہے یہ تو صرف ایک مرتبہ لکھنے کا عجر ہے اور اگر آپ یکہ محرم کے دن ایک سو تیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے تو سوچیں اللہ پاک کی آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر کیا رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی اس خاص عمر کی برکت سے وائٹ پیپر ایک سفید کاغذ پر چھوٹا چھوٹا خوبصورت کر کے ایک سو تیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور لکھتے ہوئے سو فضل یقین اور اعتماد سے لکھیں لکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میم اور ہاں کا مو کھلا ہونا چاہئے پینسے بارپوائنٹ سے لکھ سکتے ہیں یہ عمل آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں کسی کو لکھ کر بھی دے سکتے ہیں لیکن کوپی کرا کے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اور لکھنے کے بعد اس تعویز پر کوئی خوشبو اتر لازمی لگائیں اور پھر اس کو پلاسٹیک کوٹنگ کروا کے کپڑے یا چمڑے میں سلوالے تاکہ پانی وغیرہ سے کاغذ خراب نہ ہو گلے میں پہن لیں یا پھر اپنے پاس رکھ لیں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح آپ پر برسیں گی یہ عمل آپ ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ